بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ ویڈ کیو و اینی کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج جناب ہم بنا رہے ہیں ایک فرائیڈ رائس اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کرو بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اس سے میری ہر نئی آنے والی رسلی بھی کا نوٹیفکیشن آپ کو فورا مل جائے گا سب سے پہلے انگریزنس نوٹ کر لیتے ہیں میں نے لیے ہیں آدھا کلو چاول باسمتی جن کو کے آدھے گھنٹی کے لیے بھگو کر رکھ دیا ہے ویجیٹیبلز میں نے لیے ہیں گاجر لی ہے شمرہ میرچ لی ہے ہری پیاز لی ہے اور پتہ گو بھی لی ہے یہ سب میں نے بارک بارک چاپ کر کے رکھ لی ہے چار ہری میرچے لی ہے دو عدد انڈے چاہیے ہوں گے دو ٹیبل سپون سوئے سوز دو ٹیبل سپون وینگر آئل پاکانے کے لیے نمک کالی میرچ چکن پاوڈر اور شکر اس کی کوئنٹیٹی میں آپ کو سہا ساتھ بتاتی چلی جاؤں گی تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے آدھی دیکچی پانی رکھ دیا ہے اور اس میں ایک ٹیبل سپون نمک اور ایک ٹیبل سپون سرکہ ڈال کر ہم بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور جب بھی چاولوں میں جب اس پانی میں ہلکا سا بوائل آ جائے گا یہ گرم ہو جائیں گے تب اس پاد اس کو چاول ڈال دیں گے یہ چاول ہمیں بوائل کرنے ہیں اور ان چاولوں کو ہمیں کمپلیٹلی بوائل کرنا ہے اب ان چاولوں کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک ہمارے چاول پکر تیار ہو رہے ہیں میں نے یہاں دو ادد انڈوں میں ایک چٹکی جو ہے وزردے کا رنگ اور ایک چوتھائی ٹی سپون نمک ڈال لیا ہے اور میں اس کو اچھی طرح سے پھیٹ رہی ہوں ایک پان میں میں نے دو تیبل سپون آئل ڈال دیا ہے اور اب میں یہ انڈے اس میں ڈالوں گی اور ہم جیسے سکرمبلڈ ایک تیار کرتے ہیں اسی طرح سے ایک کو تیار کر لیں گے جب یہ کچھا ہوگا تب ہی اس میں آپ چمچہ چلانا شروع کر دیں تاکہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے بن جائیں اور آپ کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے یہ دیکھیں میں اس طرح اس کو چلاتی جارہی ہوں اور ساسا چمچ سے اس کو توڑتی بھی جارہی ہوں اس سے بہت اچھے اچھے سے پیسز بن کر تیار ہوں گے اور جو میں نے زردے کا رنگ ڈالا ہے ایک چھٹکی اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈے کا بہت ہی خوبصورت سا ہلکا سا اورنڈ شیڈ آ جائے گا جو کہ فرائیڈ رائز میں بہت اچھا لگتا ہے اس طرح سے آپ تیار کر کے ایک پلیٹ میں الگ نکال کے رکھ لیں ہماری چاول جو ہیں وہ بوائل ہو چکے ہیں آپ دیکھیں ان کا کچھاپن بلکل ختم ہو چکا ہے میں آپ کو پریس کر کے دکھاتی ہوں یہ کمپلیٹلی تیار ہیں اب اس کے بعد ہم اس کا جو پانی ہے وہ چھان کر الگ کر لیں گے اچھاول الگ کر لیں گے ایک چھولے پر میں نے کڑھائی رکھ دی ہے اور اس کڑھائی میں میں چار ٹیبل سپون تیل ڈالوں گی آپ چاہیں تو تیل کی کوئنٹیٹی زیادہ کر سکتے ہیں لیکن فرائیڈ رائز میں زیادہ آئل جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا ہے اب اس 4 ڈیبل سپون اوائل میں میں نے جو چار ہری مرچے لیں گے ان کو باریک باریک کٹ لیا ہے اور وہ ہم اس اوائل میں ایڈ کر لیں گے اور ان کو تھوڑا سا فرائی کریں گے تقریباً آپ کو ایک منٹ تک فرائی کرنا ہے اس کے بعد آپ تمام ویجیٹیبلز رالنا شروع کریں جو کہ آپ نے جولین کٹنگ کر کے رکھی ہیں میں نے یہاں پر گاجر لی ہے شملا مرچ لی ہے ہری پیاز لی ہے اور کیبچ لی ہے اقریباً آپ اس کو ہر جو ویجیٹیبل ہے وہ آدھا آدھا کپ لے لیجے کیونکہ یہ پکنے کے بعد بہت ہی شرنک ہو جاتی ہیں تمام ویجیٹیبل آپ اس میں ڈال لیں گے اور آپ کو اس کو سٹر فرائی کرنا ہے آپ اپنے چولے کی آنچ جو ہے وہ میڈیم رکھیں گے نہ بہت تیز ہوگی نہ بہت لو اب آپ اس میں دو ٹیبل سپون سویا سوس جو ہم نے لے کے رکھا تھا وہ ڈال لیں گے اور اس کے بعد میں سارے ڈرائے انگریجنز ڈالوں گی جن میں میں نے ایک ٹی سپون سالٹ لیا ہے ایک ہی ٹی سپون بلیک پیپر لی ہے ایک ٹی سپون میں نے چکن پاوڈر لیا ہے اور ایک ٹی سپون شوگر لی ہے شوگر ڈالنے سے سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں ان کا کلر خراب نہیں ہوتا ہے آپ ان کو اگلی دن بھی کھائیں گے تو یہ بلکل ایسی فریش ویجیٹیبلز فیل ہوتی ہیں یہ دیکھیں میں نے ڈرائے انگریجنز ڈال دی ہیں آپ نمک اور کالی میں چھپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب یہ جو میں نے چاول بوائل کر کے رکھے تھے میں یہ سارے کے سارے رائس میں ڈال دوں گی اور چولے کی آنچ کو ہم بن نہیں کریں گے بلکہ میڈیم آنچ پہ ہم اسی طرح چاولوں کو فرائے کریں گے ویجیٹیبلز کے ساتھ یہ دیکھیں میں بہت اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور یہ ساتھ کے ساتھ فرائے ہوتے جا رہے ہیں تو جو تھوڑی بہت نمی ان میں تھی وہ بھی فرائے ہونے کے دوران نکل جائے گی یہ رائس بہت ہی یمی لگتے ہیں اور بہت چھٹ پٹ بن کر تیار ہو جاتے ہیں اب جو میں نے ایگ سکرمبل کر کے رکھے تھے وہ اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اسی طرح یہ لو فلیم پر کک ہوتے ہوتے بلکل ڈرائے ہو جائیں گے بلکل جیسے آپ ریسٹورنٹ وغیرہ میں کھاتے ہیں اور بس آپ ایک سے دو میرے تک اس کو فرائے کریں گے اور آپ کے فرائے ڈرائز بن کر تیار اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اور کلر بھی بہت پیارا ہے اور یہ میں نے اس کے جو باقی تھوڑے سے انڈے میں نے بچا کے رکھے تھے وہ میں نے اوپر سے گانش کر دی ہیں آپ یہ فرائے ڈرائز ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت زبردست بنتے ہیں بلکل بازار جیسے اور جب آپ بنائیں تو مجھے کومن کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے فرائے ڈرائز کیسے بنے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ